جہند میں ہوں پرویج پامار اور آپ دیکھ رہے ہیں الکی بینی اوچ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبات چنہ اور سمپن ہو چکے ہیں سبھی کو انتجار ہے چار جون کا چار جون میں نتیجے کس پارٹی کے پکس میں آئیں گے دونوں راجنیتک دلوں کے اور سے یا کہہ لیجئے کہ دونوں گڑھ بندھنوں کے اور سے چاہے وہ انڈیو ہو یا انڈیا دونوں کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہے ہیں کہ خون بہومت کی سرکار بنا رہے ہیں لیکن انتیم نتیجے چار جون کو آئیں گے کہ اس پارٹی کو بہومت ملے گا یہ چار جون میں تیہ ہوا لیکن جیسے چناؤ سمپن ہوئے تو ایک جیٹ پول توام چینلوں کے آئے جس میں سب ہی چینلوں دوارہ انڈیا کو ایک بار پھر بہومت دیا گیا یاد کہ چینلوں نے تو جو بھرت جنتہ پارٹی کا یا پردھان منطری نریندر مہدی جی کا نعرہ تھا کہ چھار سو پار اس کو بھی کہیں نہ کہیں ساکار کر دیا اور چار سو پار چار سو ایک سیٹ دی گئی تو اب بھی پکس لگتار سوال کھڑے کر رہا ہے ایک جیٹ پول کو بھرت جنتہ پارٹی کا ایک جیٹ پول بتا رہا ہے کیونکہ جیسے ایک جیٹ پول کا سمیں ہوا اس سے کچھ منٹوں پہلے ہی کانگریز زوارہ انڈیا ایلائنز کے تمام نتاؤں کو بھلایا گیا اور چرچہ کے بعد ایک پریس کونفرینس کی گئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انڈیا ایلائنز دو سو پچانوے پلس سیٹے دیس بھر میں جیت رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کون کس پر بھاری ہے ایک جیٹ پول کو لے کر لوکس سلار پوری جی کی کیا رائے ہے راجنیتی میں آپ نے ان کا دیکھا ہوگا لوگ سبح چناؤں کے دوران تمام انٹرویو ان کے دیکھے ہوں گے آپ نے اور لگتار ان کی اور سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انڈیا ایلائنز سبار سرکار بنائے گا سواتھے لوکیشو دنیا بہت 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 مہار صاحب پرسندرشتیا جو ایک جیٹ پول آئے ہیں دوہزار چوناؤں کے بعد تو اس میں تو آپ کے جو دعویں ہیں وہ پوری طرح سے دھارہ سائی نیجر آ رہی ہیں نہیں میرا دعویٰ تو یہ تھا کہ ایک جیٹ پول جب آئے ہیں وہ لگتار تین سو پرس دکھائیں گے میرے دن سے یہ دعویٰ تھا اس نے میں نے دیکھیں کہ دیکھنے کی ضرورتی نہیں تھی چار سو کا آگڑا چھوڑیا کسی کسی نے چھوڑیا ہوگا لیکن تین سو پلس تو سب نے دکھایا ہوگا میں نے کوئی ایڈیٹ پول میں دیکھا بھی تر کہ مجھے پکا بتاتے کیا دیکھانے والے ہیں میری چیز میں کوئی تشکیر تھی ہی نہیں تو ڈی بی لائیو ایک مہتر ایسا چینل ہے جو بتا رہا ہے کہ دو سو پچپن سے دو سو نبی انڈیا الائش جی سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگیش جی کیونکہ چار جون میں نتیجہ آنے ہیں اور نتیجہوں سے پہلے ہمارے درسکوں کو بھی روچی ہے اس بات کو جاننے میں کہ کیا جو سروے دکھائے گا جو ایڈیٹ پول دکھائے گے اس کی کیا ستیت ہے لوگیش سلار پول جی کی بیکتی کا ترائی کیا ہے کیونکہ آپ لگتا رہے ہیں کہ اس بار دیش بدلاؤ کے موڑنے ہیں گیلائش سرکار بنائیں گے دیکھو پہلے تم آپ کو تھوڑا تھوڑا سا کم شبت میں بتاؤں پرڈکسن تھے وہ سارے فیل ہوئے تھے سرکار یو پی کی بنی تھی پھر دو ازار نو میں بھی یہ ہوا تھا دو ازار نو میں بھی یہ فیل ہوئے تھے دو ازار چودہ میں بھی جتنی سیٹ بدائی کئی نہیں آئے تھے سیٹ کافی انتر تھا لیکن سرکار یہ ضرور تھا کہ بہومت آئے گا بہومت آئے تھا دو ازار انیس میں لگ بلگ بھی یہ ہوا ہے جو سیٹ کی پرڈکسن تھی تو کافی فرق تھا اس کے بیچ میں دلی کو بھی لے جب ہی ہوا تھا ایسا ہی اور ابھی جو نزدیکوں چناؤں میں کہیں پانچ سٹیٹ اس میں راجستان نے سابت کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاؤنگریس پون بہت سرکار بنانا جا رہی ہے راجستان و چھتیس گر دونوں سٹیٹ سب بھی کہا یہ تھا لیکن ایسا ہو نہیں بایا تھا سرکار راجستان میں نہیں بنی تو ان پر میں بسوات سے اس لئے سلوش نہیں دکھتا ہے اب آپ اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس باردیس بدلاؤں کے موڑ میں میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کئی سارے اس کے فیکٹر سامنے آئے ہیں اب اگر ان اجیر پول کو دیکھیں تو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ووٹ پرسنٹ تو گھٹا ہے لیکن سٹیٹے بڑھ رہے ہیں ایسے وہ سٹیٹے بڑھ رہے ہیں جب چناؤں میں ساپ دیکھ رہا ہے کہ پولنگ پرسنٹیج کئی راجیوں میں چاہے وہ چھتیس گرڈ ہو چھتیس گرڈ میں بھی لگوا گجرات میں ان دونوں راجیوں میں لگوا تیس پرتیسک انتر کونگریس اور بھارتی جنتہ فارٹی کے بیچے ہیں اس انتر تو ہے ہی ہے ایک چیز اور بھی میں نے محسوس کی ہے چونکہ میں نے ابھی تیرانہ لوگ سبا سانپور لوگ سبا بجنوں لوگ سبا آپ کے ساتھ بھی کچھ کیے تھے جب میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے وہ ٹرینڈ بار بار مجھے چونکا رہا تھا ٹرینڈ یہ تھا کہ جو ہندو بول بوت تھے وہاں وہ پرسنٹ 50 یا 50 سے کم رہا ہے ادھیکت کچھ جلی جادہ بھی گیا بہت کم تھے وہ بوت لیکن جہاں جو ویروزی یعنی مسلم بوت تھے وہاں وہ پرسنٹ مینیمم چھتر پچاسی تک رہا ہے یعنی آپ کہرانہ سانپور اور ویسٹی پی کی میں نے کئی ساتھ لوگ سبا ہوگا کوئی بودھوائی زدین کیا تھا جب اتنا پرسنٹیز میں ووٹ میں فرق ہے اور اوپر سے ایک ووٹ پولنگ پرسنٹ کم رہا ہے ہمیسہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی پولنگ پرسنٹ بڑھتا ہے تو بی جی پی کو ہمیسہ الام لیتا ہے حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب پولنگ پرسنٹ بڑھتا ہے تو سرکار بدلتی ہے ایسا نہیں ہے دو جار اونڈیس میں پولنگ پرسنٹ بڑھا تھا پولنگ پرسنٹ بڑھنے کا بی جی پی کو اکثر لا ملتا ہے اس کے ایک خاص وجہ بھی ہے ان کا جو مول ووٹ بینک ہے وہ اربان چھتر کا ہے میڈل کلاس اپر میڈل کلاس اپر کلاس وہ ان کا مول ووٹ بینک ہے جب وہ جو سماتا ووٹ ڈالنے پولنگ کلتا اس بار وہ ووٹ ڈالنے نہیں نکلا لوگ جی میں آپ نے تو جو ایجیٹ پول ہیں وہ نہیں دیکھیں لیکن میں جی نیوز کا ایجیٹ پول جی نیوز کا جو پردیس سترہ خند کا چینل ہے اس میں سیٹ وائز سروی اس میں کہرانہ اور سہرانپور سنسدی سیٹ کو بتایا گیا کہ یہ ایڈیا ایلائز جی سکتا ہے یعنی سپا اور کونگریز جی سکتا ہے لیکن مجفر نگر مجفر نگر میں بتایا گیا کہ وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی جی سکتی ہے اب میرا تھوڑا سا سہرانپور کو لے کر ہے کہ سہرانپور میں بہجل سمال پارٹی کے بھی مسلم امیدوار ہیں اور کونگریز کے بھی مسلم امیدوار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے رہاں لکھنپال سرمجی ہے اس کے اُلٹ اگر مجفر نگر کو دیکھیں تو مجفر نگر میں داراسیم پرجاپتی بیتور سماسے ہیں اور پرجاپتی سمال بھارتی جنتہ پارٹی کا پرجاپتی رہے اور اگر کہا جا رہے ہیں کہ سمال کے ساتھ پال سمال ان کے ساتھ نجر آیا تو اگر اتنی بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارتی جنتہ لگانے کے بعد مجفر نگر سنسدی بھارتی جنتہ پارٹی کی دن کر رہی ہے تو سہرانپور اور کیرانا پر کیسے آپ دیکھ مجفر نگر میں تھاگر خاص کر مجفر نگر تو اس کا ایک سینٹر آیا ہے کیونکہ سردھنا ویدان سبا سنگی سوم جی لگتار مخرے جو میں کہہ رہا کہ اگزیت پور میں اپنے کچھ دیا بھی اگر مجفر نگر بیجی جی سکتیس کے بہوجود بھی تو سہرانپور میں کیا دکت آئے گی کیرانا میں کیا دکھتا اب دوسرے ایک خاص بات چھوڑی کہ سیمپل سیٹ ہے کہ اگر کو بھاجبہ کو نہیں دیا صرف ایک کو چھوڑ کے انڈیا کو چھوڑ اس کو چھوڑ کہ کسی نے بھی کہ رانہ کو بھاجبہ کو نہیں دیا اب کہ سیمپل سیٹ میں کیوں مانتا ہوں اس بات کو پیسے سوڑ کے اندر دونوں بار مول اس میں چھنا ہو جڑے 2200 یا 2900 چھوڑ مول پر چھوڑ چھوڑ اب ایک چیز اور نوٹ کیجئے اکھلیس یاداؤ یعنی سماج بات کی میں چار مسلم کو ٹی رکتی ہے جہاں یاداؤ پلس مسلم مل گھر کس 50% سا موسلم 35% ہندو گھر بجی پر سماج 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 جو جیتے ہوئے بھی ہیں اور اور بس مقаж بات ہے کہ کسی بھی بڑے لیڈر کی کوئی سبھا نہیں سبھا کی نا کانگریس کی نا گھر بندن کسی نیتا کوئی سبھا یہاں پر نہیں مکھے منتری جی آئے مکھے منتری جی بھاج بھاج پا کے لیے آئے نا کیرانہ والے جو گھڑ بندن اسے لئے کوئی نہیں آرہ اور ساتھ میں پورے دیش کی میڈیا میں بھلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں یہ لڑکی چھائی ہوئی تھی اکرا سن لندن والی لڑکی کے نام سے مشہور تھی اگر یہ سیمپل سیٹ اکرا 35% مسلم ووٹ ہونا کے باوجود اگر ہندو ووٹ یہاں مل رہا ہے تو پھر آپ کیسے کہ سوال پیدا نہیں ہوتا اور کوئی لہر نہیں تھی سمجھانے کی کوش کریں گے لوگ جی جو بات کہنا چاہ رہے لوگ جی 35% مسلمان ہیں اس کے سیٹوں پر جو اکھلیس نے پیڈی کے فورمولے کا استعمال کیا ہے کہ رہا سنسدے سیٹ پر جو ان کا ٹکٹ تھا یعنی ٹکٹ انہوں نے مسلم امیدوار کو دیا ان کی پارٹی کا بیس ووٹ یادو اور مسلمان ہے مسلم امیدوار یادو ایک بھی ووٹ کہرانہ سنسدے سیٹ پر نہیں ہے پرید پردیش کی مات ایک مات ایسی سیٹ کہہ رہا نہیں ہے جہا یادو سمال نہیں ہے تو اس کے بہوجود بھی اگر اکرا حسن کو اور سامنے کا مقابلہ ہے سنی ایک بات اور جب ٹکٹ دیا تھا جب تھا گرو سامنے نہیں آیا تھا جی جی تو اس کے بہوجود اگر اکرا حسن یہاں سے جیت درج کر سکتی ہے اگر اکرا حسن کہرانہ سے جیت درج کر لیتی ہے تو اینی سیٹ پر تو ساکھے کو ٹکٹ دیا ہے یادو مسلم کے ساکھے ملا ہے کئی انہوں نے بھرحمان کو دیا ہے تو یادو مسلمان کے ساتھ بھرحمان ملا ہے کہرانہ پر تو ایسا نہیں کہرانہ پر میرا ماننا ہے کہ مسلم بند داتا بھارتے جنت پارٹی اور اس کے امیدوار سے ناراج وٹر سیٹ ہوا ہے تو کیوں نہیں کیوں نہیں یہ میں کہنا چاہ رہے جب ناراج کی کہرانہ میں ساکھ دیکھ دیکھ دیگی تو پھر کیسے تین سو پڑا سیٹ آ جائیں گی اس لئے منت اتنے بھی ایجی کوڑ کے سر میں سب کو دنائے گا اور اتر پردیس میں تو نو سے بارہ دکھا رہے ہے نہیں میں ستمبر سے کہہ رہا کہ تیس سیٹ کا نقصان ضرور ہوگا نقصان ہوگا نقصان ہوگا بلکل ہوگا کوئی بجائے کہ نہ ہو ملے تیس سیٹ کا بہت پا نقصان ہوگا کم سے کم کہ ستمبر سے کہہ سکتا ہوں کہ چالی چالی سے کم بھی سکتی چالی سے کم بھی ہو سکتی ستمبر میں کہ ناراض گی پکڑ رہا تھا ناراض گی ہے اگر آپ کو مددہ دکھائی دیا میں ستمبر اگس سے کہہ رہا رہول گنڈی کی آترا مددہ بنے گی تو سارے مددے گون ہو جائیں کیا کوئی اثر نہیں ہے اور جب کہ رہن نہیں ہے اگر رہن جیسا مددہ جندا کر سکتی تو کچھ اور مددہ سامنے ہے نا تو چنو پہ جیسا مال لیتے ہیں ایک بات کہی جا رہی تھی ساؤت انڈیا مین کونگ سائی رہی ہے یعنی کونگ نگل بھی ہے کڑناٹکا مہار آشتر مہار لیکن ایک جیٹ پول کی مانے تو اتر بھارت میں تو نقصان ہے بھاج پا چاہے وہ بیہار میں ہو چاہے اتر پردیس مال لیجی ہریانہ مال لیجی دلی مال لیجی راجستان مال لیجی مد پردیس سترہ خاند ہمانچل پردیس پنجاب ان راجیوں میں تو نقصان بتا رہا ہے جس پول کے ہے یا ایک سٹھ کا دو سٹھ کا سب سے بڑا نقصان تو چھے سے آٹھ سٹھ کا راجستان میں بتا جا رہا ہے مدی پردیس میں بھی دو ستی سٹھ کا ہے اس کے باوجود تمیل لانڈو جہاں پر دو ہزار انیس کی لہر میں بھی بھبکسی جو انتی بی جی پی آلائنس ہیں وہ انتالیس کی انتالیس سٹھ جیتنے میں کامیاب ہوا کیڑلا وہاں پر دکھائے جا رہا ہے کہ کہ مجبود کر پائی ہے اس کے علاوہ مہاراشترا جہاں پر اتنا بڑا نقصان کی سمبھاو نائے راجمی جی مسئلے سک بتا رہے تھے وہاں پر بھی لگ بھگ دس سے آٹھ سے دس سٹھ کا نقصان بتا جا رہا ہے اس کے علاوہ کرناٹ کا جہاں پر کونگریس کی گورنمنٹ ہے ایک بڑی بات کہی جاتی ہے دیس میں کہ ایک نیا ووٹ آیا ہے ایک نئی کیٹیگری کی گئی ہے وہ ہے لہ بھارتی تو لہ بھارتی کرناٹ کا کیوں اثر دار نہیں ہے جہاں دو ہزار روپے مہینہ مہیلاؤ مل رہے ہیں بس میں پھر جانا مل رہا ہے بہت چیجے وہاں کئی ایسی جو انہوں نے وائدے کیے تھے چناؤ کے دوران ان کو پورا کیا بھارتی 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 کر رہا ہے کونگریز کے لئے بھارتی کونگریز کیلئے ہی کر رہا ہے ساؤت کا ایک لائن سر سکتا سکتا ہوں ساؤت میں ہو سکتا سیٹ نہیں بڑھ سکتی سیٹ میں نے بڑھ نہیں سکتی گھٹ بھلے جائے کئی کئی میں جب پیشلی بار بھی بیس مصول سیٹ لے گئی تھی اس بار راہول گاندی بہت بڑا بہت چناؤ چناؤ لڑ سمجھ نہیں پا رہا خاص بڑھ بڑھ سکتا ہوں انٹریو کرتا کسی بڑھ 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 کچھ بھی آئے میرا پناہ نمان سب لوگ اپنے نمان جیسے ان نمان ہیں اگجی پول کتنا ویشو سمی مانتے ہیں کیونکہ اسی کروڑ مقصد دیس میں اس میں لگ بگ 55 مددان رائے دیس مرکا 48 کروڑ مددان دان مددان چیز چار لاک میکجیم سمپل ہیں چار لاک لوگوں سے بات کر پائی چار لاک بکت اور بھی کم پہ ہیں کچھ لوگ دست 20 20 000 سمپل ووٹ پہ کھل رہے ہیں تو 48 کروڑ ووٹر کو چار لاک سمپل پہ آپ کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ ریزلٹ آگر وہ بھی چار لاک ووٹر کون ہے اس میں کسی نہیں ملا ہو ملتا اس کا آدھار پہ کیا آئی مددان پردیس میں چناؤ تو پوچھ مجھ سے رہے تھے پچھلی بات چناؤ کیا رہا ہے میرا کہلی رہا ہے اب بھی تو آپ مہاراش تک بات بتا رہے ہاں ہاں بھی بھارت کی ٹوٹل وہ جب چناؤ مددان پردیس میں ہو رہا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے میں یہ کہنا چاہ رہا رہا ہوں میں تو وہاں کا ووٹر نہیں ہو نا مجھے جانگار پورے پردیس کی ہے لیکن آپ مددی پردیس میں سروے کر تو وہی کے ووٹر سے پوچھ ہوگی میرا مطلب یہ تھا جو اگزیٹ پول چینل کر رہے وہ کہیں نہ کہیں الگ راجیوں سے سیمپل لے لیتے ہیں مدد پردیس میں اتر پردیس سیمپل لے کے میرے ساتھ پچھلی بار دوسری بار کیا کرتے کہ اگر آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا تو ایک دبائی بیجی کو دیا دو 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 پاگل تھوڑی کو کیوں بتائے گا وہ تو جھوٹی بولے سچ بولے جھوٹ بولے کیوں بتائے گا مدد پردیس صحیح ہے وہ پہلی بار اگزی پر رس رس بی جنت کا سروی جاری کیا بڑی پورا نی پارٹی 224 ڈھڑکے سکتا سی آپ سیمپل یہ سیمپل کو چور ہے آپ دیکھئے کانگریس کا انسٹاگرام پیج وہ پر ڈی ایک ڈیڑ لاگ لوگ جھوڑ رہے ادھر بی جھوڑ رہے کہ 354 لوگ اور یہ بیلین میلین میں پہلے اتنا ڈی فی میڈیا کے اس پہ بھی انسٹاگرام پر انسٹاگرام جو عام آدمی نہیں چلاتا ہے یعنی وہ جب اتنا ایفیکٹ الگ طریقے کا ہے تو آپ کیسے مان نو یہ سوال ہی پیدا ایک بھی اس میں آپ نے بھی مجھے بات 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 جو ہے وہ انڈیا یلائنس کی اور جا رہا ہے اب میں ایک سروے دیکھ رہا تھا پھر اتر پردیش ویدھان سبھا چناؤو میں بھوزن سماج پارٹی ووٹ پردیش بارہ پردیش رہا اور بارہ پردیش کب تھا دیو بند سید پر جب اس کا ووٹر ہے بھاج پردیش جڑتو گیا بس پردیش مجھے ساتھ پردیش سوال سوال سترہ پردیش سکتے چالیس پردیش سکتے بھائی انہوں نے یہ کیا کرتے ہیں سپوز کسی چینل نے جانا کہ مجھے تین سو چالیس دکھانی ہے اب اس کے بعد وہاں سے شروع کرتے ہیں اتر پہلے اور سوال پوششن کو حل کرنے بھی پرکریا باد میں آتے کہاں سے پورا کریں اچھا چلو پیس پی لے لیتے اچھا میرا لوگیج اب چنو نتیجے تو آنے چار تاریخ میں چار جون میں دو دن بعد میں جانے ہے ایسا کیا جاتا ہے دیکھو فیلال جو ہے اس بار جو کر رہا ہے لیکن اپ تک یہ پروو ہو تھا کہ ایویم کے جرئیے ایفیٹ کرتے ہیں چنو پر چنو منیجمنٹ چنو پر پر بھاویت کرنے جس طریقے کارو پکھلی شاد ہو اور آپ کانگریس کے نظر لگا رہے کہ دی ایم کو دبا میں لینے کا یہ کام ہوتا رہا ہے یہ کام تو میں نے پچھلے دو 303 کہنے 303 ایک کسی نیتا نے 303 کی فگر دی تھی نام بولی منتری تھے 303 کی فگر دی تھی اور اس کے بعد 303 ہی سیٹ آئی تھی 303 کی چرچہ ہوئی 303 ہی آئی تھی بجی پی بجی بجبوطی سے اپنا سروے کرتی ہو جس کے آدار پر ایک سیٹوں پر آسانی سے جیت رہے جیسے کونگریس کے راشتے سمالی کھڑکے جی دوارہ بتا گیا کہ ہم نے جو فیڈبیک لیا اپنے نیتا سے اس میں 295 سیٹ جیت رہے کم سے 295 سیٹ جیت رہے تو سکتا ہے اس طرح چیز ساتھ جیت پارٹی جو بتا رہی اس پر وہ الگ میٹ رہے بی جی آپ نے 303 سیٹ دوارہ دعوی کیا اور چناؤ ڈکنے رن سے پہلے پوری سے 303 آئے گی پھر جتنے بھی سربیت کرنے آئی یعنی لوگوں کو یہ ڈاؤ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محول بناتے ہے کہ اتنی سیٹ آ رہی ہے پھر ان کو مینپلیٹ کرتے چناؤ مسئل ری ہو تاکہ جسٹیفائی کر سکھے جنتہ بتا سکھے دیکھو جن ہم نے نہیں کیا پہ پہلے جی تھا سر چیٹنگ نہیں کی اس بار مجھے لگتا کہ چناؤ ایو پہ اتنا پریسر سروز مینٹین کیا ہوا ہے جو ڈیسری کے جریے سیو سوسائیٹی کے جریے سوبریم کوٹ کے وکیل کے جریے پارٹیوں کے جریے اتنا پریسر بڑھا دیا گیا چناؤ مجھے لگتا نہیں کہ نکال لے ویڈیو آئی ہے آپ دیکھ نا کل تک پورا میسیج کل ہوگا کہ کاؤنٹ کے دن سارے انڈیا گھڑ بندر جو پکارے کرتا ہوں کاؤنٹ پر مار رہے تاکہ بھوٹالہ کرنے کی امید چانس ختم ہو جائے یعنی مد گن ارد گرد یہ آنے لگے لگاتار اخلیج بھی کہہ رہے کہ ان کا دھیان نکھ سارے بھی جیت رہے لیکن اپنی مسیروں کا دھیان نکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ داؤٹ تھا یا یہ ہوتا رہا ہوگا کہ آپ پہلے محور پہن 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 ریسلٹ لے آؤ اس بار مجھے لگتا اچھلی بار پانچ دو چودہ کے مقابل پانچ پرسنٹ موٹ جاتا تھا ایک ویو تھی ایک دھروی کرن تھا تب بھی آپ تین سو تین سیٹ آئی تھی اس بار وہ سب کچھ نہیں ہے ناراضگی بہت جاتا ہے مہنگائی بڑی ہوئی خاص طور اتر بھار مہنگائی یاترہ ہو چکی تو کون سا بھئی ان کے پاس جادوی رنڈا ہے جو یہ میرے تو دماغ سے باہر کی سکتے مجھے لگتا جو میں کئی میں نہیں سے کہ رہا ہوں یعنی یہ بہت سا کام آنگ کچھ کافی کام اتر پردیس کو کس طرح سے دیکھتے موٹے طور موٹے طور پر لگ بگ لگ براب رسی کے لیو پر دیکھ رہا مجھے لگ بگ لگ رہا کانگرس بہت بڑھ بڑھ گین کر رہا گ اس میں کون شک نہیں کانگرس پیشلی بار 52 سیٹ تھی تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ شاید 125 سیٹ اوپر جائے بھاجپا کو نقصان کانگرس دے رہی سیدھے دے تو رہی ہے جب بھی تو میں نہیں مان نہیں کہ چون نام سر بھی یہ سر سر صحیح ہے اور کل کے بعد کچھ ایسی سیدھے دیس میں لگ بگ 320 سیدھے 320 سے 30 کے بیچ میں کچھ ایسی سیدھے ہیں جہاں پر بھارتے جنتہ پارٹی اور کونگریس سیدھا مقابلہ ہوتا ہے اینڈیے برسی کونگریس کا مقابلہ ہے یعنی بھاجپا کے سہیوگی دلوں کے خلاف بھی کچھ چھ چھ لگ یعنی کل لگ 32 22 سیٹ ہاں وہ انڈیا باقی کوئی پارٹی تکی اینڈیا اسکے ٹکٹ پور میں یہ مال لیجیے کہ 50 50 50 60 کونگریس کے پاس جس میں راجستان 0 مدھ پردیس 1 حریان 0 ڈلی 0 بیہار 1 ایماشل 0 اتراخن 0 اتراخن 0 اس کے علاوہ بنگال میں 1 سیٹ تھی رنجل چھوڑ دی گئے سب زیادہ کیل سی آئی جی تو اس میں آپ نے 20 سیٹ 19 سیٹ تھی تمیل ناڈو سے تھی سیٹ تو اس بار جو کونگریس گین کر دی یعنی 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 راجستان میں 5 سے 7 سیٹ کا مان رہے ہیں آکھڑا کے راجستان میں 5 سے 7 سیٹ کونگریس تو نقصان کس کو دے گی بی راجستان میں حریانہ میں 0 سے 4 5 6 7 8 چلی جا کرناٹ کا جہاں پر ماتر ایک سیٹ تھی مپکس کی وہ وہاں پر اگر 10 بھی سیٹ کرتی ہے تو مقصان کس کو دے گی جائر سی بات ہے بی جب یہ چیز کونگریس لے رہی ہے تو اس کے بعد بھاجپا کو بڑھت کامی نہیں نہیں بھاجپا میں یہ تو کہہ رہا رہا بھاجپا کوئی چانس نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤ اس بار کسی بجا سے بھاجپا چناؤ بھائی گھوٹالہ 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 پہلے کوئی شک نہیں ہے تو کیا جس طریقے سے پشم بنگال کو بڑی چرچ ہے کہ پشم بنگال میں محمد بنر جی کو بھارت جن کیونکہ وہاں پر یہ جتنے بھی ہے یہ تیار کرتے تاکہ چنانو چناؤ ہو رہے کہ دیکھو وہاں سے مل نارازگی میں کھڑا ہے سب چیز بھروزگاری سب چیز ہیں بھرسٹا چار اگنی بھرسٹا بھرسٹا کرونا کی دوائی آئی تھی مددہ بننے والا مددہ بنا ہے مددہ دکھائے گا آپ کو سارے مددے اتر بھارت 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 میں سارے مددے پوری در کھڑے ہی کچھ نہیں مل رہا ان کو وہ بھائی بھائی آپ کو بتا لیا جائے چار تار کو بس ایک چیز ضرور ہے کہ اگر کسی میں مینی پیس آیا ضرور ہے سپریم گور جوٹ سوٹ رہا ہے تو اگر ایسا کچھ کر لیا ان کھل تو آخری سوال میرا آپ سے بڑا لنبا ہو چکے لگ بھائی سوال ایک بار انڈیا اور انڈیا دونوں کے نمبر ہی بتا دی دی آپ کو کیا لگ سوال انڈیا بتائے رہا ہوں آپ کو لگ بھائی دو سو سر رہنے والی ہے انڈیا یا کتنی سیٹ آئیں گی اس بار انڈیا میک جو اس کے باقی حصدار پارٹنر ہیں وہ کتنی لے آئیں گے مجھا لگتا ہے کہ دو سو باتر پر جانے چاہیے میرا اپنا ماننا سو بھی سکتی ہے ممتاب انڈر جی سے لگ ہیں لیکن دو چیز پکی ہیں اگر دو سو پچاس پلس کر گئے تو دو در ہی آئیں ایک بار میں محسوس کر رہا ہوں کہ مہ چناؤ در چناؤ موضی جی جو چیز دیکھ رہا ہوں گ گ بیان مجھ مجھ ایسا لگ رہا کہ موضی جی چاہ رہے کہ یہ سکتہ انڈیا گھڑ بندر کو اس دنیا کو نہیں کسی سارے مسئلے مجھے یہ لگتا ہے بی جی سکتہ نہیں آرہا بی سکتہ نہیں آنی چاہیے راہول کی آجائے کوئی دکھت نہیں گھڑگے کوئی دکھت نہیں بیان برباد کرنے والا تھا میں غلط نہیں کہ رہا ہو سکتا آپ جو ان کے بیان تھے جو اتنے بڑے پس بیٹھا ہے جن سے پیجی گریا دیکھ ہے بیان نے بتا بھی تھا کہ باج پا اور رس سکتہ لوگوں سے آپ کی بات ہو رہی تھی وہ غلط تھی وہ جادہ ہو گیا میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا رس چنو میں کئی آپ کو دکھائی دی نہیں دکھائی اب تو نددہ کے بیان سے جاری نہیں یہ بہت جو میں کہہ رہا تھا میرے پاس اندری جان کر نہیں تھی کہ رس سچ میں چناؤ نہیں کہ تک بہت سارے پروف ہے نددہ کا بیان سب سے بڑا پروف ہے ساروی مجھ پر چناؤ میں نہیں تو یہ کتنا بڑا ایک سوچ نہیں سکتے چونکہ وہ رس ہی تھا جو ووٹرز جو کھیج کے لئے آتی تھی ووٹرز کو پچھ دونوں چناؤں میں پاور دکھی ہے اس بار وہ گایت ہے اس میں دو سوزک پر انگle بڑھتے نہیں دیکھ کہ رس کتنا بڑا ایف ڈال چناؤ پر چناؤ دو ہزار چوبیس کے لوگ سما چناؤ کے ایک جی پول کو لے کر لوگ سالارپوری جی کی رائے آپ نے دیکھ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو شیر جرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے جہ ہند